ہاتھ میں رہا تب ہی تین سو ستر کو جو توڑا نہیں گیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس بیان دھارہ تین سو ستر نے ستر ورش جمہو کشمیر کے اندر آتنک واد، الغاباد اور پاکستان کی مانسکتہ کے جنم دیا دھارہ تین سو ستر کے قارن پسچن پاکستان کے جو ریفیوجیز تھے ان کو اور ان کے بچوں کو جمہو کشمیر میں کوئی ادھیکار نہیں ملے کیا پسچن پاکستان کے ریفیوجی کیا وہ انسان نہیں تھے ستر ورش دھارہ تین سو ستر کے چلتے جمہو کشمیر میں گجر اور بکر وال سمودھائی کے لوگوں کو ادھیکار نہیں دیئے کیا گجر اور بکر وال انسان نہیں تھے کیا ان کو کیوں ستر سال یہاں محبوبہ مفتی جینے اور ان کی پاٹی نے کبھی ان کو ادھیکار دینے کی بات کیوں نہیں کہی ستر ورش جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو دھارہ تین سو ستر کے چلتے یہاں ادھیکار نہیں تھے یہاں پاکستان کے کبجے والے جمہو کشمیر سے وستاپتوں کے ساتھ اتیاچار کیا گیا دھارہ تین سو ستر کے قارن جمہو کشمیر کے اندر جو طلیب سماج کے شیڈیول کاسٹ کمیونٹی کے ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ یہاں اتیاچار کیے گئے دیش کے ایک سو آٹھ قانون جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہونے دیئے دھارہ تین سو ستر کے چلتے یہاں دو قانون اور دو جھنڈے انہوں نے لگا کے رکھے تھے ایک دیش میں دو جھنڈے کبھی ہوتے ہیں کیا اور دھارہ تین سو ستر کے قارن جمہو کشمیر میں بھرشتا چار ویرودھی قانون لاغو نہیں ہونے دیئے پریونشن آف کرپشن ایکٹ نائنٹین ایٹی نائن کبھی جمہو کشمیر کے اندر دھارہ تین سو ستر کے چلتے لاغو نہیں ہو پایا رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایکٹ جس سے عام بچوں کو مفت شکشہ دی جاتی ہے اس قانون کو ستہ سال یہاں انسی کانگریس پی ڈی پی نے لاغو نہیں ہونے دیا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نیشنل کمیشن فر ویمن نیشنل کمیشن فر شیڈیو کاسٹس این شیڈیو ٹرائیز ان انسٹیٹیوشنز کو جمہو کشمیر میں کبھی لاغو نہیں ہونے دیا ڈھارہ تین سو ستر ایک نفرت کی دیوار تھی جس نے الگاو واد آتنک واد اور پاکستان کی مانسکتہ کو جنم دیا اور ڈھارہ تین سو ستر کی آڑ میں جمہو کشمیر کو لہو نوہان کیا گیا آتنک وادیوں کے بچوں کو انہوں نے نوگریاں دی اور عام گریب لوگوں کے کشمیر میں نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی شیک سلاو دین اور گلانی کے بچے خوریت کانفرنس کے نیتاؤں کے بچے اور جماعتہ اسلامیہ جیسے الگاو وادی سنگتھلوں کے بچے امریکہ انگلینڈ آسٹریلیا چین جاپان اور مومبائی دلی جیسے بڑے نگروں میں ملٹی نیشن کمپنیز میں اور سرکاری تانتر میں نوکریہ کریں گے ایش و آرام کی زندگی وردیت کریں اور عام جو جمع کشمیر کا نوجوان بچے ہیں ان کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھوں میں انہوں نے بندوقیں تھا بھائی نیشتہ انہیں آج جب ان کی کالی کرکوتیں ساری دنیا کے سامنے اجاگر ہو گئی ہیں آج جب دھارہ تین سو ستر کے سماپن کے بعد یہاں انٹی کرپشن بیورو این آئی ای ای بی جیسے سستہوں نے کام کرنا شروع کیا اور وہ تمام جو لوگ جو دیش کے لیے گھاتک ہیں آج جب ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے آج جب شیخ سلام دین کے بچوں کو جمع کشمیر کی نوکری سے باہر نکال دیا گیا ہے تو جمع کشمیر کے کچھ نیتاؤں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ دکھ کوئی اور ہے اور درد کوئی اور ہے ان کے جوان میں تو کچھ سیاسی وقتب یہ ہیں پولٹیکل سٹیٹسمنٹس ہیں لیکن ان کے دل میں جو تکلیف ہے وہ جمع کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے آج جب دھارہ تین سو ستر زمات ہو گئی جمع کشمیر کا بچہ بچہ خوش ہے لیکن تکلیف انہی کو ہے جنہوں نے لوٹ خصوط کی لوٹ لوٹ کے کھایا جنہوں نے اپنے بچوں کو تو امریکہ لندن اسٹریلیا چین جاپان پہنچایا لیکن گریب کے بچوں کو مروایا گلے میں پٹے والی بھاشا وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو کہا بھاش پا کے گلے میں پٹا باندھ کر رہے جان اور بتایا ہے وہ کساری دنیا جانتی ہے کہ گڑھونڈن سے باہر آتے ہی جب یہاں گورنڈر رول لگا اور اس کے بعد کیسے یہاں پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد پرستیتیاں ساری بھگلی اس لیے حقیقت ساری دنیا جانتی ہے اور ان تمام اس پرکار کے جو راج نیتی کرنے والے نیتہ ہیں انہوں نے کبھی جنتا کا بھلا نہیں کیا ہے یہ جمہو کشمیر پنڈک پریمنا دوگرہ جی کا جمہو کشمیر ہے یہ تھاکر بھلدیل سنگھ جی رشی کمار کوشل جی اور یہ محمد مقبول شیروانی کا بھی ہندوستان ہے جمہو کشمیر ہے جنہوں نے تیرنگا جھنڈا بھلند رکھتے رکھتے قربانیاں دی جمہو کشمیر کا بچہ یہاں کا رہنے والا ناغری دل سے ہندوستان سے پیار کرتا ہے لیکن چند مٹھی بھر ایسے لوگ ہیں اور کچھ نیتہ ہیں جو بھن پانی کے جیسے مسلی تڑپتی ہے اس طریقے سے وہ تڑپ رہے ہیں ان کی ترپن اور ان کی پریشانیاں اور ان کی تکلیفیں اور ان کا درب ساری دنیا جانتی ہے آج جمہو کشمیر کا بچہ بچہ خوش ہے لیکن چند مٹھی بھار لوگوں کو ہی تکلیف ہے جمہو کشمیر خوشالی کیوں اور آگے بھر رہا ہے دوسری بات انہوں نے کہی جیسے سید سلاو دین کے دونوں بیٹوں کو کرکاست کیا اور انہوں نے کہا پیتا کی سزا جو ہے وہ بیٹوں کو نہیں نہیں چاہی سید شیخ سلاو دین جو ہجبال مجاہد دین کے ایک آتن کی سنگٹھن کے کمانڈر ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے کونی کھیل کھیل رہا ہے جس نے ہزاروں پھر گنا بچوں کا قتل کروایا ہزاروں سیکڑوں انہوں سینٹ بچوں کا برین واش کر کے ان کو گمراہ کیا لیکن اپنے بچے سرکاری لوگری میں ڈالے گا اور گریبوں کے بچے ان کے گلے کاٹے گا اور گلے کٹوائے گا یہ دوہری راج نیتی اور ران نیتی نہیں چل سکتی انہوں نے جانچ کر کے کسی دوسرے کی سجا دوسرے کو نہیں مل رہی ہے انہوں نے پوری جانچ کی دوسری پائے جانے پر کاروائی ہوئی اس بات کو جمجاگر نہیں کریں گے حقیقت کو بیان نہیں کریں گے لیکن پروپیگنڈا کرنے میں یہ بڑے ماہر مانے جاتے ہیں اور رہی بات دارہ تین سو ستر کی اور الگ سے زندے کی سمیدھان عرصہ تین سو ستر اسی کے ایم بیٹ میں ہے قیامت کی صبح تک دارہ تین سو ستر واپس نہیں آئے گی قیامت کی صبح تک الگ سے زندہ واپس نہیں آئے گا اور قیامت کی صبح تک الگ سے کانون نہیں ہوگا ایک دیش میں ایک کانون ہوتا ہے ایک دیش میں ایک دھنڈا ہوتا ہے اور ایک دیش میں ایک پردھان ہوتا ہے دارہ تین سو ستر کی آر میں بہت بڑا شریمتر کیا گیا اور یہ دارہ تین سو ستر ایک نفرت کی دیوار تھی جس کے پیچھے ایک ساجش تھی کہ کہیں نہ کہیں ایک اور دیش کا بیوازن کرنے کا شریمتر تھا اس لیے اس دارہ کو سمات کر دیا گیا ہے اب یہ دارہ اتحاس بن چکی ہے کچھ لوگ اب اس کو کتابوں میں ہی پڑیں گے اور ٹھیک ہے کچھ نیتان کو ہو سکتا ہے خواب میں بھی آتی ہو یہ دارہ لیکن حقیقت میں اب یہ سمات ہو سکتا ہے پریسیمنٹ آئے ہوں جنہو کشنیر کا دورہ کیا انہوں نے پیس وارٹر میں صاف کر دیا کہ دوہ دکھ گیارہ کی سینسس پر پریسیمنٹ ہوتا ہے کیا لیکنہ ہے دوہ دکھ گیارہ کی سینسس پر پریسیمنٹ ہوتا ہے جنہو کو انصاف ملکہ ہے کیا بل سینسس کیا بل جنسنکھیا کے آدھار پر ڈی لیمیٹیشن نہیں ہوتا ہے اس کے چھے ویندو ہیں علاگ علا پوائنٹ سے اس کے پیرامیٹر سے ہمارے سمبیدھان کے اندر وہ چیزیں لکھی ہیں جس میں کنیکٹیوٹی ہے کومنیکیشن ہے بیسک امنیٹیز جس میں ہیلتھ ان ایڈکیشنل انفروسٹرکچر ہے تیرین ہے ٹوپوگرافیکل کومپیکٹنیس ہے اور پاپولیشن چھٹے نمبر پر ہم نے چناوائیوں کو اور ڈی لیمیٹیشن کمیشن کو وہ سارے تک سے ان کے سامنے رکھے ہیں جس کے ذکر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے کنسیڈر کیے جائے